بتا دیں کہ جیپور کے ایس ایم ایس اسٹریڈیم میں آٹھ سال کے بعد انٹرنیشنل ٹورنمنٹ کھیلا جا رہا ہے آٹھ سال کے دوران پولیس سرکشہ بندوہ سسٹم بھی اب کافی بدل گیا ہے اور اوپر سے کورونا پروٹوکول کو بھی فالو کرنا ایک بڑی چنوٹی بنتا جا رہا ہے اس بیٹ جیپور پولیس نے میچ کے لیے سرکشہ کا جو سسٹم اپنایا ہے وہ پہلی بار اپنایا جا رہا ہے کھلاڑیوں کے بائیو بابل سے لے کر اسٹریڈیم تک پہنچنے تک کے بیچ کا سفر بے حد سکت سرکشہ میں شروع کیا جا رہا ہے آج سے اس کا ٹرائل بھی شروع ہو چکا ہے بتا دیں کہ رازہانی جیپور میں نیوزیلینڈ اور بھارت کے بیچ ہونے والا میچ کل کھلا جائے گا میچ کے سفل آئیوجن کو لے کر جیپور پولیس پوری طریقے سے تیار ہے جیپور پولیس کمیشنریٹ کو پہلی بار آرسی اے نے چالیس سے بھی زیادہ سرکولر سوپے ہیں اور اس میں سرکشہ بندوبست سے لے کر کئی انے پرکریہ ہیں پانی بجلی اور انے بندوبست بھی پولیس کے ہاتھ ہی دیئے گئے ہیں پہلی بار اسٹریڈیم کے آس پاس کی بارہ سے بھی زیادہ کولونیوں کا سروے کیا گیا ہے تاکہ یہ پتا چل سکے کہ کہیں کوئی اپرادھک پروتی کا وقتی تو نہیں رہ رہا تو وہیں پہلی بار میت سے پہلے سرکشہ بندوبست دیکھنے کے لیے پندرہ سو پولیس کرمی تینات ہیں ان میں کمیشنریٹ اور فیلڈ سے جڑے پانچ آئی پی ایس افسر پندرہ آر پی ایس افسر اور بیس سے بھی زیادہ انسپیکٹر اسٹر کے پولیس ادھیکاری شامل ہیں سترہ کو جو میچ ہونے والا ہے اس کے لیے ہماری آر سی ہے اس سے میٹنگ ہو چکی ہے اس کے بعد جو کوڈنیٹ ہیں شریف جیل شرما ریٹائر آئی جی صاحب ان سے ہماری دو تین میٹنگ ہو چکی ہے موقع پہ جا کے میں اور ڈی سی پی ٹریفک ڈی سی پی ساؤتھ وہ سب کو دیکھ چکے ہیں اور ہمارا ڈیپلائمنٹ ہم نے پی ایس کیو سے نبیدن کیا تھا تو ہمارا ڈیپلائمنٹ چارڈ چارڈ جو ہے فائنل ہے تو اس میں بیسیکلی ہمیں پی ایس کیو سے جو ہے وہ زابطہ ملے گا تین سو کانسٹیبلز اور اسی ٹریفک کے لیے اس کے لیے پانچ کمپنی آری سے ہی ملیں ہم گیارہ سو کا ڈیپلائمنٹ کمی سٹیٹ سے کریں گے تو اس طرح سے تقریباً پندرہ سو کا ڈیپلائمنٹ ہم ٹوٹل کریں گے اس میں گیٹ وائز جو ہے ہم نے زابطہ مقرر کیا ہے ٹوٹلی انٹی جو ہے چار گیٹوں سے ہے زیادہ دباؤ جو ہے اس گیٹ پہ رہے گا ٹونک روڈ پہ جو ہے اس لیے یہ اس گیٹ پہ ہم نے زیادہ زابطہ لگایا ہے اس کے علاوہ ساؤ گیٹ جو ہے وہ وی ای پی گیٹ ہے جہاں سے کھلاڑی بھی آئیں گے اور جو عطی وشیس طتیتی ہیں وہ بھی پہ رہیں گے وہاں سے تو اس کے لیے ہم نے الگ بیوستہ رکھی ہے اس کے اندر ہی پارکنگ ہے اس کے علاوہ انویسمنٹ گراؤنڈ ایس ایم ایس انویسمنٹ گراؤنڈ اور یہ امرودوں باگ کٹ پتلی نگر ہے اس میں جو زمین ہے اس کو بھی پارکنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا اور جو باقی گیٹوں سے آئیں گے اس کے پاس